اسلام علیکم انفنیوز ٹیٹوک کے ساتھ میں ہوں اکرلیاقت اس وقت میں موجود ہوں امران خان کے گھر کے باہر زمان پارک میں امران خان سے محبت کرنے والے ہم نے میڈیا پر سوچل میڈیا پر تو بہت دیکھی ہیں لیکن اس وقت میرے ساتھ لائیف مناظر دیکھنے والے جو امران خان سے محبت کرتے ہیں امران خان کی خاطر اپنی جان دے سکتے ہیں اور امران خان کو مرشد مانتے ہیں میرے ساتھ موجود ہے پی ٹی آئی کے کارکن اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرا نام صدام ترین ہے بلوچستان ڈشٹکرنائی وہاں کچھ لائی کا ڈشٹکرنائی صدام یہ بتاؤ آپ اسلے دنوں امران خان کے گرفتاری ہوتی ہے کیا مناظر تھے امران خان کے گرفتاری پہ ہمیں بہت دکھ افسوس ہوا ہے اس ملک کے دستور کو جو ہم نے پڑھا ہے جو ہم نے سمجھا ہے اس میں تو یہ لکھا گیا ہے اگر آپ کا کسی کے اوپر اتراز ہو یا کوئی مقدمہ ہو اسے پولیس نے گرفتار کرنا ہوتا ہے اور اس کے پاس ایک اریسٹ وارنٹ ہوتا ہے وہاں نہ اریسٹ وارنٹ تھا نہ پولیس نے گرفتاری کی اپنے آئین اور قانون کی خلاف وردی وہی لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے ملک میں قانون کو لاغو کرنا ہوتا ہے تو افسوس ہمیں ہو رہا ہے کہ یار خدا کو مانے آپ کے ان غلط ترکتوں کی وجہ سے جب سے اس ملک میں ریدیم چینج ہوا ہے آج تک آپ دیکھ لیں آپ جی ٹی پی گروت کو کہاں لے گئے آپ روزگار کو کہاں لے گئے آپ اس ملک کے مسائل کو کہاں لے گئے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی آزاد خارجہ پالیسی کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچ رہے ہیں کیا نقصان پہنچنا ہے آپ کو آپ کے تو عزت اور وقار میں اور اضافہ ہونا ہے عمران خان کے آنے کے بعد آپ کے پاسپورٹ کی جو تنزلی تھی وہ اوپر آئی تھی یا نہیں اس میں بہتری آئی تھی یا نہیں آپ کی جو جی ٹی پی گروت تھی وہ اوپر گئی تھی یا نہیں دنیا میں کرونا کرائیسز ہونے کے باوجود آپ کے ملک کی مثالے دنیا میں دی جارہی تھی یا نہیں دی جارہی تھی وہ ایک ایسا شخص ہے جو ملک کے لیے سوچ رہے جو عوام کے لیے سوچ رہے جو اس ملک کا حقیقی ایک نعرا ہے جو کہا گیا تھا کہ اس ملک کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنایا گیا ہے وہ اس کے لیے لڑ رہا ہے وہ شخص کہتا ہے کہ یار یہاں جو غریب لوگ ہیں انہیں صحت انصاب کارڈ ملنا چاہیے وہ کہتا ہے کہ اگر اس ملک میں ایسے لوگ ہیں جو مزدوری کرنے کے باوجود اپنے پیٹ کو کھانا نہیں پہنچا سکتے وہ آ کے لنگر خانوں میں کھا سکتے خیرات خانے نہیں ہے لنگر خانے یعنی یہ فلائی ریاست ہے اس طرح انہوں نے پناہ گائیں بنائی اس طرح انہوں نے اس ملک کو ڈیمز دیئے آپ دیکھ لیں انیس سو پینسٹھ کے انیس سو ستہ سٹھ کا میں بتایا جاتا ہے اس کے بعد اس ملک میں ڈیم ہی نہیں بنائے کوئی بڑا لیکن یہ وائٹ شخص تھا اس نے آ کے ڈیم کا منصوبہ رکھا یہ وائٹ شخص تھا جو چاہتا ہے کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے ہمارے اپنے سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی جو جرنل امید گلتے وہ آن دا میڈیا یہ کہ چکے آن دا ریکارڈ یہ سب کچھ پڑا ہوا ہے کہ یہاں جو آرمی چیپ ہوتا ہے وہ ہم نہیں بناتے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنا آرمی چیپ بھی خود بنائیں ہم یہاں اپنے ادارے آزاد رکھیں ان کے جو حقوق ہیں یہاں جو سویل ادارے ہوتے ہیں ہم انہیں آئی جیک کر دیتے ہیں یہ تو مسائل کا حل نہیں ہے اوپر سے جو لوگ سڑکوں پر امن مظاہرین نکلتے ہیں ان کے ساتھ آپ کیا سلوک کر رہے ہو یار آپ نے خواتین کو بزرگ کو نوجوانوں کو کس طرح آپ نے بے دردی سے ان کو سڑکوں پر گسیٹا معذور ایک لڑکی تھی جسے ویل چیئر سے اتارا گیا اگر ہم کچھ غلط کر رہے ہیں ہم پہ زبردستی قانون لاغو کیا جا رہا ہے اللہ کہ ہم نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں چلو ٹھیک ہے آپ کا گلہ اپنی جگہ پہ ہم پانچ منٹ کے لئے درست سمجھتے ہیں لیکن جو ہمارے ساتھ ہو رہا تھا جو ہمارے بندے شہید ہوئے جنہوں نے ملک کے قانون اور آئین کو توڑا جنہوں نے نوے دن میں الیکشن نہیں کروایا جنہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا کیا وہ لوگ اس ملک کے غدار نہیں ہیں ہم کیسے غدار ہوئے ہم تو وہ لوگیں جنہوں نے جو بارہ اپریل کی رات تھی جو اس ملک کے منتخب وزیر آزم کو زبردستی رات کو بارہ بجے عدالتیں کھول کے انہیں نکالا گیا کیا انہوں نے کوئی جلاو گیراو کیا اس دن مریم اور انگزیب پر ماری ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ کے آگے باہر جا کے وہاں جلاو گیراو کرنا ہے آپ کی تو تاریخی معلوم ہے آپ نے انیس سو ستانوے میں بھی یہی ڈراما کیا تھا لیکن یہ انیس سو ستانوے نہیں ہے یہ دوہزار تیئی سے سوشل میڈیا کا دور ہے آپ نے تین دن جو میڈیا بند کی تھی نہ سوشل میڈیا وہ اس لیے بند کی تھی کہ آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کیا پاور ہے مین سٹیم میڈیا پہ ہمیں انتیا پسند بتایا جا رہا تھا شیل بھی ہمارے اوپر برسائے جا رہے تھے گولیاں بھی ہمیں ماری جا رہی تھی نقصان بھی ہمیں پہنچایا جا رہا تھا غیر قانونی طریقے سے ہمارے لیڈر کو گرپتار کیا جا رہا تھا ہماری عادی سے زیادہ لیڈرشپ اب بھی جیلوں میں پڑی ہوئی ہے غدار بھی ہم لوگے غدار تو وہ ہے جو اس ملک کا دستور نہیں مان رہے غدار تو وہ ہے جو عمامی حقوق ہے وہ عوام کو نہیں دے رہے یار خدا کو مانے ورنہ اس ملک کو آپ اکتر کی طرح دو لخت کریں گے مجھے یہ بتائیں آج پی ڈی ایم کے سربراہ نے اپنے ہی حکومت کے خلاف دھرنا دیا ہے اور سپریم کور کا دروازہ توڑ دیا کیا کہیں گے دراصل انہیں آنے والے دنوں میں ان کو پتا چل گیا ہے کہ اس ملک کی عوام کی طاقت جو ہے وہ کس پلڑے میں پڑی ہوئی ہے یہ جتنی بھی بدماشیاں کر لے کا نا وہ ان کا کوئی جو یہ نعرہ ہے وہ کامیاب نہیں ہونا ہے ان کو آگے اپنی حکومت جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے ان کا بائی نمبر بنگلہ ان سے جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے جو انہیں وزارتیں ملی ہے جو ان کے بیٹے کو وزیر مواصلات بنایا گیا ہے وہ سب جاتے ہوئے دیکھ کے انہیں دکھ اور افسوس ہو رہا ہے اور انہیں یہ بھی پتا ہے یہ واحد مولانا پزر رحمان کی پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جو تمام اقتدار میں ہر کسی کے ساتھ اسے دار رہی ہے ماں سوائے عمران خان کو عمران خان کے ساتھ یہ لوگ نہیں تھے ان کو پتا ہے کہ کل عمران خان نے آکے اگر ہم ایک سیڈ جیتیں یا دس سیڈ ان کی حیثیت کیا ہے یہ دس سیڈ جیتنے والے ہیں یہ عمران خان کے لیول کے لوگ ہے ہی نہیں لیکن یہ کرائے پہ ہر دور میں دستیاب رہے ہیں ایم ایم ای بھی انہوں نے بنائی اس طرح ڈالر کے لیے اس طرح انہوں نے امریکہ کو بھی ایک پیغام دیا تھا کہ یار ہمیں وزیراعظم بنا دے ہم آپ کے مفاد کا تحفظ کریں گے تو یہ تو وہ لوگ ہیں ان کا اللہ پاک خیر کرے کوئی بھی کچھ نہیں ہونا ہے پی ڈی ایم پوری کرائے کی ہے پی ڈی ایم ہے پوری کرائے کی اگر کرائے کی نہیں ہوتی تو کیا وہ یہ شبہ شریف یہ کہتے تھے کہ بیگرز کے نوٹ بھی چینج اگر یہ کرائے کے نہیں ہوتے تو ہمارے جو اس ٹیم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں پاجہ عاصف صاحب جو سیالکورٹ سے تعلق رکھتے ہیں کیا یہ کہتے کہ ہم امریکن وینٹی لیٹر پر زندگی گزار رہے ہیں آپ مسلمان ہوئی نہیں یار اگر آپ مسلمان ہوتے نہ آپ کبھی یہ نہیں کہتے زندگی موت رزق عزت زلط وہ اللہ پاک کے آت میں کسی امریکہ سپر پاور کے آت میں نہیں ہے دنیا میں امریکہ پہلی دفع سپر پاور نہیں بنایا اس سے پہلے بھی بہت ساری طاقتیں تھی پیرون بھی تھا نمرود بھی تھا انہوں نے بھی ظلم ڈائے لیکن ان کا انجام کیا ہوا اگر آپ کو اپنا انجام اسی طرح بنانا ہے ترکی کی مثال آپ کے سامنے یا انقریب کی مثال ہے دور کی بھی نہیں ہے آپ کے سامنے سری لنکان مثال بھی پڑی ہوئی آپ ملک کو سری لنکا بنانے جا رہے ہیں خدا کو مانے یہ ملک رہے گا یہ عوام ہوگی یہ دستور ہوگا تو آپ کی جو جو بجٹ ہے جو آیاشیاں ہیں نا وہ پوری ہوں گی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں قتل کرنے سے آپ کی آیاشیاں اور زیادہ ہوں گی یہ ختم ہوں گی جو آپ نے بیرون ملک اساسے بنائے ہوئے ہیں نا وہ اساسے آپ نہیں بنا پائیں گے نام آپ کو آگے بنانے دیں گے انشاءاللہ اس ملک کو دستور کے مطابق چلائیں گے الیکشن بھی ان سے زبردستی لیں گے جتنا انہوں نے طاقت استعمال کرنا ہے کر لے یہ ملک جو ہے یہ قوم جو ہے ان سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ انقلاب اس طرح نہیں آتے ہیں ترکی میں ایک رات میں ڈائی سو شہادتیں ہوئی تھی یہاں ابھی تک ہم ستر شہادتیں دے چکے ہیں اگر ہمیں مزید شہادتیں دینی پڑی بھی ہم تیار ہیں ہم دیں گے اس ملک کے جتنے بھی نوجوان ہیں ہمیں دو روپے کا لالش نہیں ہیں نا ہم لالچی لوگ ہیں ہم اپنا کھاتے ہیں اپنا کماتے ہیں لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے پہلے نسل جو ہم سے گزری ہے ان کے اوپر جو ظلم ستم ڈائے یا ہمارے اوپر ڈائیں مزید آنے والی جو ہماری نسل ہے ان پہ ہم یہ ظلم اور ستم آپ کے ڈانے نہیں دیں بہت شکریہ جی اس وقت میرے ساتھ پی ٹی آئی کا کارکن موجود تھا اس نے کہا یہ سوشل میڈیا کا دور ہے جی آپ کیا کہیں گے امران فران کی گرفتاری ہوتی ہے اور اس کے بعد شیلنگ برسائی جاتی ہے اور پھر آپ لوگوں کو دہشتگرد کا آ جاتا کیا کہیں گے یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اسی کے لیے ہم لڑ رہے اگر انصاب کا نظام ہوتا ہا پاکستان میں ہے الحمدللہ لیکن وہ مان رہے نہیں حملہ کر دیتے اس پہ تم کون ہے بھائی تمہارا بدماشی اب نہیں چلے گا گولی چلا دیا لوگوں کو شہید کر دیا جیلوں میں بھی ڈال دیا لیکن حوصلے کم ہوا یہ حوصلہ کم ہونے والا نہیں ہے سن لو ہم پاکستانی قوم ہیں پاکستانی ہم کوئی غیر ملکی ہے غیر ملکی ہم نہیں ہے اپنا پاکستان ہے اپنا دل میں دل میں ہے پاکستان کیا کروگے نکال دوگے پاکستان سے میرا لیڈر کا پاکستان ہے اور انشاءاللہ یہ پاکستان ہم ایک دن وہ پاکستان بنائیں گے اور بن گیا شہیدوں کا خون انقلاب لاتا ہے اور جب انشاءاللہ ان سب کا نظام آئے گا پاکستان میں تو باہر ملکوں سے لوگ یہاں آئے گا نوکریہ ڈھونڈنے کے لیے پاکستان میں سب کچھ بہت ہے لیکن تم لوگ ڈر رہے ہو تم لوگ نہیں کر سکتے پاکستان کا نظام تمہارا تو اس کا کام نہیں ہے چلانا یہ لیڈر مانگتے پالسی مانگتے ہر ملک کے ساتھ تعلقات مانگتے تمہارا کس کے ساتھ تعلقات ہے تم تو کسی سے پیسے بھی مانگو تو وہ بھی ایسا مانگو ہم کو شرم سے یہاں ڈوبنا چاہیے مار کے تم لوگ کیا کر رہے ہو ہم کو اپس میں لڑانا چاہتے ہمارا ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہمارا آرمی ہے تم نے کئی بار ملک سے لائے آرمی ہمارے ماں و بہنیں ہمارے بھائیے سارے آرمی والا کون ہے کسی کسی غدار کی وجہ سے کسی کسی غدار کی وجہ سے ہمارا ادارے ہمارے ملک کے بدنام ہوتے یہی غدار سیر پہ ہو جاؤ ہمارے ملک کے ادارے ہم اپنے ملک کے ساتھ کڑے اور سپریم کوٹ پاکستان سب سے بڑے ادارے اگر اس کا کوئی اخترام نہیں کرے گا وہ انصاب کا پیسلہ عمرتہ بندیال انصاب کا پیسلہ دیا سوچ ماشاءاللہ اس کا صحیح تھا اگر ایک دن ایک گھینٹہ بھی باقی عمران خان کا گرفتاری وہ اسی طرح غیر قانونی ہوتی تو پھر قوم کیا کیا ہوتا قوم کیا کرتی اس میں دشمن بھی آ جاتے اس میں لوگ کیا کیا پیدے اٹھاتے ملک کو اس جگہ پہ نہیں پہنچاؤ اگر چلانا نہیں آتے آپ لوگ کو پیٹھو ایک میٹنگ کرو کہ ہمارا واس کا کام نہیں ہے ہم کو آرام سے چھوڑ دے تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے لیکن صرف کرپشن جو کی ہے یہ پیسے لیا ہو اور جو جو لوگ قاتل ہیں تم ان سے یا ماں پی مانگ لو گھر گھر جا کے اور یا اللہ کے عدالت میں آپ لوگ رانا سناولا کہتا ہے کہ میں اس کو رگڑا دوں گا ابھی تو یہ چھوڑ کے چلا گیا خان کے بارے میں کہتا ہے آپ رانا سناولا کو کیا کہیں گے وہ رانا اس کو اس کو تو یہ کرسی یہ کرسی تھوڑے دنوں کے لیے رانا سن لو ہم پاکستانیے جتنے بھی تم نے پولیسے بھیجی جیلوں میں بھی ڈال دیا لیکن حوصلے کم کر دیا یہ پاکستانی قوم ہے اور تمہارے جیسے وزیر داخلہ یہ تھوڑے دن ہے تمہارے تم پاکستان کے عوام کو کچھ بھی نہیں کر سکتا کچھ بھی تم کارایا پہ آئے ہو بھوٹ پالش کرنے والا ہو تم کسی نے بنایا ہے تم اپنا اپنا طاقت سے اور اپنا میرٹ سے نہیں آیا میرٹ سے جو وزیر داخلہ بنتے وہ وزیر داخلہ ہوتے ہے وہ حق کے پیس لے کرتے وہ قاتل نہیں بنتا وہ غلام نہیں بنتا تم لوگ تو کسی نے بٹھایا ہے اور تم جو لوگ میرٹ پہ بڑھتی ہوا ہو اس کو بھی بیوقوب بنا رہے اس پہ بھی تم لوگ اڈر کر رہے ہو کہ یہ کرو وہ کرو اتنے شل تم نے منگوایا امریکہ سے وہ بھی ختم ہو گیا تمہارے پاس پھر وہ ایسے ڈال کے ٹاکاو ٹاکاو آپ نے دیکھے ایک دن پڑھا ہے لیکن الحمدللہ سمجھتے انگلش پہ سمجھتے ہم وہ لوگ نہیں ہیں عمران خان نے تاریخ سمجھا ہے ہم کو الحمدللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہے مزاق کا بات ہے کہ ہمارا مقابلہ کوئی کرے گا ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے خان کو کسی نے نقصان پہنچایا ایرپورٹے میں ایرپورٹے سب پھر بن ہوگی پھر کوئی بھی باہر نہیں بھاگے گا اور جو بھاگے ہیں اگر باہر ملکوں نے ہم باہر ملکوں سے آپ کو لا کر دکھائیں گے یہاں پر ہمارے پاس ایسے آورسس پاکستانی ہیں جو تم لوگ ڈر رہے تھے اور تم نے الیکٹرونک مشین ختم کیا وہ آورسس پاکستانی وہاں پہ ہے وہاں پہ بھی تم کو نہیں چھوڑیں گے اللہ کا ہمارا ساتھ مدد اللہ رب العالمین کا ہم وہ قوم ہیں ہمارا کسی کا پاپ پہ مقابلہ نہیں کر سکتا لا الہہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاریخ پڑھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتے بہت شکریہ جس وقت میرے ساتھ موجود تھے عمران خان سے محبت کرنے والے عمران خان سے لگاؤ رکھنے والے نوجوان جو عمران خان کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھا یہاں زمان پارک میں موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم خان نہیں دیں گے جان دے دیں گے کتنی شہادتیں اور دینی پڑیں گی ہم جس طرح ترکی میں انقلاب آیا جس طرح ہم پاکستان میں بھی انقلاب لے کر آئیں گے انشاءاللہ ہم بھی اس انقلاب کے امید کرتے ہیں کہ بہت جل جل انقلاب آئے اور ہمارے ادارے اپنے اپنے معاملات کو درست کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے موجود اجازت اللہ نے کے بعد